دھاکر سمچار بے خوب زبان بے باک انداز ہے اور جو مجرم تھا وہ مالک بن گیا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھئے جیجمنٹ تو آپ کے خلاف آئے گا جی اس لیے مسالیت کل دھاکر سمچار میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرام رئیس کھان اور میرے ساتھ جنہیں آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں انہوں نے ماسک لگا رکھا ہے ان کی طبیعت خراب ہے چار دین ابھی آئیسی میں رہے ہیں نام ہیں محمد عدیب صاحب پوری دنیا جانتی ہے اور ان کے جب وہ بولتے ہیں اور ان کے جو کمنٹ ہیں اس پر خبرے بن جائے کرتی ہیں اور بڑی بڑی خبرے بن جائے کرتی ہیں میں ان کے بیچ پہنچا ہوں کیونکہ وہ ایک بہت بڑا خلاسہ کرنے ہی جا رہے ہیں جو بابری مسجد رام جنب بھومی معاملے پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں بہت بڑا خلاسہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے جیس دن یہ فیصلہ آیا اس دن میں میں نے بارہ لائیو ویڈیو کیے تھے قریب دو گھنٹے کا ٹائم ہم نے لائیو میں بتایا تھا لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگوں نے اس کو دیکھا تھا اور میرے دو ہی سوال تھے ماں پہ کی فیصلہ آیا تو کس آدھار پہ آیا کیا چالیس دنوں کی جو سنوائی ہوئی ہے اس کے آدھار پہ جس صاحبہ نے فیصلہ دیا ہے یا لازٹ کے تین دن مولڈنگ آف ریلیف یعنی کہ ویکلپک راہت کے جو نوٹ تمام لوگوں سے درج کرائے گئے جتنے بھی پکشکار تھے اس کے آدھار پہ فیصلہ ہوا ہے یا پھر جو میڈییشن پیلن بنا تھا جسٹیس کلیف اللہ کے نیترات میں جس میں شریر شریر روی شنکر تھے اور شریر رام پنچو ایڈوکیٹ تھے ان کے ہی کوئی جو چیز تھی وہ اُبھر کے آئی ہے کیونکہ آخری کے دین ہم نے دیکھا ایک چیز یہ بھی آئی کہ ایک پینل نے جو میڈییشن پینل نے اس نے اپنی ایک ریپورٹ تاخل کی ہے تو تین چار سوال تھے تو تین چار سوالوں کے جواب ابھی تک مل نہیں پائے ہیں محمود پراشا کا انٹرویو کیا چوبیس منٹ کا قریب لائیو کیا تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھا کافی سرا اس میں ہم نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ فیصلہ آخر کس آدھار پہ دیا گیا تو آج اسی کا بہت بڑا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں محمد عدیب صاحب ایمپیر ہیں راجیہ سبا کے پور پہلا میرا سوال یہی سر کیا یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ جو چالیس دنوں تک سنوائی ہوئی اس کے آدھار پہ آیا ہے آپ کو لگتا ہے مولڈنگ آف ریلیف کے آدھار پہ آیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو وہ بھاگ دوڑ چل رہی تھی جسے کہا جا رہا تھا مدیستہ کی جا رہی ہے اس کے آدھار پہ آیا ہے یہ فیصلہ جو ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک جوڈیشل پہلو ہے یہ فیصلہ سیاسی پہلو کو دیکھتے ہوئے کیا گیا سپریم کورٹ نے وہ کام کیا جو حکومت کو یا پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا کہ یہ سلسلے کو قصے کو ختم کر دیں اس اعتوار سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی آپ بھی خوش اور آپ بھی کچھ لے لیجیے لیکن جیوڈیشل پوائنٹ اف یو سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس فیصلے میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں پہلا سوال کہ سپریم کورٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ بابر نے کوئی مندل توڑ کے مسجد نہیں بنائی آر ایسیس کا یہ قرم کہ بابر اور مسلم حکومانوں نے یہاں کے بادشاہوں نے مندلوں کو توڑا یہ فیصلہ صاف ہو گیا کہ مسلم بادشاہوں نے بالخصوص اس مسجد کے لیے بابر نے مسجد نہیں توڑی یہ سپریم کورٹ نے میں اس کو اپنے جیجمنٹ میں ایکشپ کیا یہ بھی ایکشپ کیا کہ اے ایسائی جو ہے آرکل کا سروے یہ ثابت نہیں کر پایا کہ مندل نیچے تھا اس کو بھی مان لیا پھر اس کو یہ بھی مان لیا یہ بھی کہا کہ جو سن انچاس میں مورتی رکھی گئی رام للا کی وہ اللیگل کرمنل ایک تھا اور سری رام یا لام للا وہاں پرکٹ نہیں ہوئے اور جو چوتھی فرات انہوں نے کری کہ بان لبے میں جو ایکٹ ہوا وہ ایکٹ جو تھا وہ کرمنل ایکٹ تھا اللیگل ایکٹ تھا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے اشورنس کے خلاف تھا یہ تو انہوں نے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ایکسیپ کر لیا یہاں تک تو ہم مطمئن ہیں لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاسد ہیں کہ جس نے قانون توڑا عدالت کے اعتبار سے وہی مالک ہو گیا اس زمین کا کہا یہ گیا تھا کہ ہم ٹائٹل سوٹ تیک کر رہے ہیں تو ٹائٹل سوٹ تو دو ہی لوگوں کے بیش میں تھا ایک نموہیہ کھاڑا اور ایک سنی ورک بورڈ دونوں کو خارج کر دیا اور جو مجرم تھا وہ مالک بن گیا یعنی کہ جس نے مورتیاں رکھی تھی اور جن پر الزام تھا جنہوں نے بابری مسجد کو ڈھایا گیا ہے ان کو بابری مسجد کی اس زمین پر 2.77 اکر زمین کا مالک اور قابض گھوشت کر دیا اور دونوں پارٹی کو اٹھا دیا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن میں اس میں ایک چیز یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ فیصلے کا جو آدھار ہے جیسے آپ نے اس آئی کی ریپورٹ کا بھی ذکر کیا اور آپ نے تمام اور پہلوں کا بھی ذکر کیا کہ چلیے انہوں نے مانا کہ انچاس میں مورتیاں رکھی گئی بان میں میں مسجد آئی گئی اسے مان رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو فیصلہ ہے کیا یہ وہی فیصلہ ہے جس کا آپ کے سامنے میڈییشن پینل کے کسی صدسے نے ذکر کیا تھا یا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نہیں میں حیرت زدہ ہوں یہاں میں خلاصہ چاہتا ہوں آپ سے میں حیرت زدہ ہوں کیونکہ اس پینل کے ایک ممبر سرید رام پانچو انہوں نے مجھے بھلایا تھا اور میں دو ڈھائی گھنٹے ان سے بائٹ کے بات ہوئی تھی میری اس بات کو بڑے غور سے سنیے گئے بہت بڑا خلاصہ ہے اس پورے کیس کا سب سے بڑا خلاصہ ہی ہے کیونکہ ابھی تک جتنے لوگ میڈیشن پینل سے ملے کوئی بھی سامنے آکے تو بول نہیں رہا ہے کہ میڈیشن پینل نے کیا کیا افر دیئے تھے لیکن یہ پہلا خلاصہ دھاکر سمچار آپ کے سامنے کر رہا ہے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھئے جیجمنٹ تو آپ کے خلاف آئے گا اس لئے مسالیت کر لیجئے تو میں نے کہا تھا میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو کہنے لگے کہ دیکھئے کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ مجالٹی حکومت جس وقت جو ملک ہے کہ وہ آپ کے میں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ عدالت میں گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ لاانصافی ہوئی ہے کسی میں دم مطلب کہ جج میں دم نہیں ہے ہاں کہ یہ ہماری مسجد کو قبضہ کیا گیا اور پھر اس کو توڑ دیا گیا اور ان چارس کے بعد ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی گئی جو پندرہ سو سے چل رہی تھی وہ اس کو توڑ دیا گیا ہم تو آپ کو اس لئے بلا رہے ہیں کہ کوئی سلوشن بتائیے کہ اگر ہم آپ ہماری سلوشن یہ ہے کہ آپ کوئی زمین لے لیجئے کچھ اور چیزیں تیہ کر لیجئے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سر انہوں نے کہا کہ میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں سب بہتوں کے نام لیے اور بتایا کہ ان سے بھی بات کی ان سے بھی بات کی کچھ ایگری کر گئے ہیں کچھ نہیں ایگری کر گئے ہیں اور آپ مولانا رابے صاحب کو بھی سمجھانے کوشش کریے میں نے کہا کہ صاحب میری حیشیت نہیں ہے میں رابے صاحب والی بات سمجھنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اپنے درشکوں کے لیے اور اپنے لیے کہ شری رام پانچو جو ایڈوکیٹ ہے انہوں نے کیا پورا فارمولا رکھا تھا کیا یہی تھا کہ پانچ اکڑ زمین کہیں اور دے دیتے ہیں مسلمانوں کو وہ یہاں سے بہت جائیں پانچ اکڑ زمین کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا آپ بدلے میں جو چاہیے لے لیجئے اور اپنا کلیم ہٹا دیجئے کیونکہ آپ وہاں پر مسجد نہیں بنا پائیں گے اور آج ہوا بھی یہی ہے مسلمانوں کا کلیم ماں سے ہٹا دیا گیا ہے اور زمین ان کو کہیں اور دے دی گئے یہ تو آپ کی بات پر مور لگتی ہے اس وقت میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں اگر عدالت قانون کے اعتبار سے قاغذات کے اعتبار سے فیصلہ کرے گی تو ٹائٹل تو ہمارا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو میں آپ سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم مسلمان مولانا علی میاں نے وی پی سنگھ صاحب کے زبانے میں جب شنکرہ چاریہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس وقت یہ تیہ کیا تھا کہ اس اسٹرکچر کو چھوڑ دیجے اور اس سے مورتیاں نکال لیجے اور جو باقی زمین ہے وہ سناتہ دھرم کے سب سے بڑے گروہ جو ہیں وہ شنکرہ چاریہ جی مہاراج ہیں وہ اپنا گرینڈ مندر بنا لیں یہ بات تیہ ہوئی تھی اور ساتھ ہی مسجد کے لیے جگہ دے دیں اور مسجد کا راستہ چھوڑ دیں مسجد کا اس اسٹرکچر کا راستہ چھوڑ دیں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا تو میں نے مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکایت یہ ہے کہ صاحب ان کا تو مندر بنے گا اور ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس وقت مجھے یاد ہے مولانا علیہ مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو اگر نماز کا وہاں معاملہ کرو گے اور کسی نے اعلان کر دیا کہ اپنی جمعہ کی نماز وہاں ہوگی تو خون خرابہ ہوگا جانے جائیں گی تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سیکنوں مسجدیں بند پڑھیں ہیں وہ بھی ایک بند پڑھے رہے گے ہماری ایک عزت قائم رہے گی تو میں نے شریعہ رام پانچو جی سے کہا تھا کہ اگر مسلمان جیت گئے تو جتنی مجھ میں سکت ہے میں ہر آدمی کے پاس جاؤں گا کہ یہ زمین شنکرہ چاریہ جی مہاراج کو دے دی جائے یعنی کہ آپ نے بھی وہی فارمولا رکھا جو علی میاں ندوی صاحب نے رکھا تھا کہ وہ پوری کی پوری مسجد کی جو کا جگہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے علاوہ تمام جو جگہ ہے وہ ہندو کے پاس رہے یہ ایک شرط آپ نے رکھی اور کہا کہ میں مسئلہ بن کر رہا ہوں میں نے کہا کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ججمنٹ یہ نہیں آئے گا اور ججمنٹ میں یہ بات سمجھ گیا تھا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ہندوستان وہاں کھڑا ہے جہاں گوٹ سے کوئی قاتل تو کہا جاتا ہے لیکن دیش بھگ بھی کہا جاتا ہے دیش بھگ تو اور مہان بھی کہا جاتا ہے اچھا وہ کیا لائن کی اور اس طرح سے سروارکر کو گاندھی کا قاتل کرنے کا کانسپریٹر کہا جاتا ہے اور بھارت رتن دینے کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے یہ ہندوستان بدد چکا ہے بہت بڑی بات کر رہے ہیں آج کے دور کی بات کر رہے ہیں تو میں اس بات کو سمجھ گیا تھا لیکن مجھے یہ خیال تھا کیونکہ جب چیف جسیس صاحب نے کیس شروع کیا تھا تو کہا تھا کہ ہم آستہ پہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے ہم ٹائٹل سوٹ مان کے کریں گے میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے شریرام پانچو جی کی ایک بات کا ذکر کیا کہا کسی میں دم نہیں ہے تو کسی میں مطلب کسی ججمت ہم نہیں ہیں کہ وہ ہندو ماجیورٹی کے خلاب کوئی فیصلہ دے دے یہ چیز کیوں جو کچھ ان کی باتوں کو میری سمجھ میں آئی تھی اس وقت میں نے ان سے یہ کہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں دیکھیں ہم تو اس لیے چاہتے ہیں مسالیت کہ مسلمان کو یہ حساس نہ ہو کہ وہ اس سے سب کچھ ہی لیا گیا ہے رابع حسن صاحب سے وہ کیا منوانا چاہتے تھے آپ کے ذریعے کیا منوانا چاہتے تھے کہ وہ میڈییشن میں آ جائیں پتہ باتشیت کرنے کے لیے کیونکہ رابع صاحب نے پرسنلہ بورٹ میں جو فیصلہ کیا تھا اسی پہ قائم تھے اور وہ کسی سے ملے بھی نہیں وہ مختلف مزاج کے بڑے دینی اور بڑے بزرگ آدمی ہیں انہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ جب ہو گیا تھا کہ میں ان کا بھائے کسی سے بات نہیں کروں گا اور انہوں نے کسی آدمی سے اس مسئلے پہ بات نہیں کی انہوں نے کہا جب عدالت میں مسئلہ ہے تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی لیکن عدالت بھی جب کیا کرے کوئی کہ سیاسی فیصلہ کرے عدالت ہی فیصلہ نہ کرے کیا میرے آپ سے سوال ہے جو چالیس دنوں تک چلا سر چار اگست سے شروع ہو کے سولہ اکٹوبر تک چلا اسے کیا کہیں پھر جو چل رہا تھا کورٹ کے اندر روزانہ ٹی وی کور کر رہا تھا تو وہ سب کیوں کیا گیا نہیں دیکھیں وہ تو دیکھیں یہ اس وجہ سے کیا کہ اب یہ دکھاوے کے لیے یہ سکت کسی میں نہیں ہے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سیاسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کام ٹھیک ہوا کہ اس لیے کہ بی جی پی کے لیے اب ایک دکان بند ہو گئی لگتا ہے نظیر بن گئی شاید اور کھل گئی لوگ بات بھی کرنے لگے اب اگلے الیکشن جیتنے کے لیے وہ کاشی اور مطرہ یا اور کوئی پرانی عمارت لے کر اس کو ایشو بنائیں گے کیونکہ اس ججمنٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی مسجد توڑی گئی یا درگاہ توڑی گئی یا کوئی ایسا مقام توڑا گیا تو اس کو سزا دی جائے گی اس کو سزا دی جائے گی تو یہ بوال بننے والا ہے لیکن یہاں ایک سوال میں آپ سے روک رہا ہوں ایک منٹ اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں کیا یہ چیزیں پہلے سے دکھائی دینے لگی تھی ایک دیڑھ مہینے سے سوچئے گا جو رسس کہتا تھا جو بی جے پی کہتا تھا جو بی سویندو پریشت کہتا تھا کہ وہیں پہ مندیر بنے گا فیصلہ چاہے کچھ بھی آئے لیکن ایک دیڑھ مہینے سے ان کی ٹون دیکھئے وہ کہتے تھے ہمیں سپریم کورٹ کا خود آپ نریندر موڈی کو دیکھے تمام لوگوں کو دیکھے بی جے پی کے اور لوگوں کو دیکھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ منزور ہے تو انہیں پتا تھا فیصلہ کیانے والا ہے دیکھئے دون کیوں بدلی وہ دس پندرہ دن پہلے تک جب تک بحث چل رہی تھی جب تک تو ایک ہی آواز آ رہی تھی جو جتنی بھی ہندو کمنل آؤٹفٹ تھے کہ صاحب ہمارا تو آستھا کا مسئلہ ہے اور ہر بات یہ بات آئی ہر جگہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے اور ہندو اس بات کو تیار نہیں تھے گول مول بات کرتے تھے لیکن جیسے ہی دس پندرہ دن پہلے یہ بات آر ایس اس نے کہی اور پرائم منسٹر نے ٹوئٹ کیا کہ ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے تو ہمارے ایسے لوگ کم سے کم میری سمجھ یہ بات آگئی تھی کہ وہی ہونے جا رہا ہے جو اس کمیٹی کے ممبر نے مجھ سے کہا تھا پچھتر سال کی عمر ہے محمد عدیب صاحب کی پچاس سال سے پولٹکس پر اپنی پکڑ رکھتے ہیں بھلے ہی راجنیتی میں اس طریقے سے سکریے نہ ہو لیکن راجنیتی گلیاروں میں پچھلے پچاس سال سے ہیں تو اتنا تو سمجھ آتا ہے نا جی کہ ٹون کیوں بدلی پہلے ہی ٹون بدل گیر کہا جانے لگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمان کرے ہر سمجھ یہ کہا جانے لگا اور یہاں تک گورکپر کے اندر کھڑے ہو گیا دیتی ناتیوگی نے تو دیپاولی پہ ہی کہا کہ اچھی خبر آنے والی تو کیا سب کو پہلے پتا تھا کہ یہ جو میڈییشن نے ریپورٹ دی ہے اسی پر فیصلہ آئے گا اس فیصلے کو میں کیا کہوں کہ یہ تو میڈییشن کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھوڑی ہے دیکھئے جوڈیشن مسئلہ تو میں نے آپ سے بتایا کہ قانون کی اعتبار سے اس میں بہت فلاز ہیں اور کسی بھی قانون دانس سے آپ بات کریں گے تو وہ بتا دے گا بحث بہت ہوگی آپ کیا کہیں گے کلائن میں اس کو میں تو اس انداز سے اس کو مجبور ہوں کیونکہ جب مسلمانوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے دوسری بات ایک یہ بھی میں بتا دوں یہ جو انہوں نے پولیس لگائی ہے اور انتظام دکھانے کیلئے کیا یہ میں نہیں سمجھ بایا ان کو سمجھنا چاہیے کہ پچھلے ستر بہتر سال میں مسلمان نے کبھی احتجاج کرنے کی نہ جرد کی نہ حوصلہ ہے نہ اس کا اختیار ہے اس ملک میں جاٹ ہو دلت ہو بائک ورڈ ہو کسی قوم کا ہو وہ ہائی ویس بھی روک سکتا ہے ٹرینوں کو بلاک کر سکتا ہے یہ ٹرین کی پٹریاں اور ہائی ویس کی سڑکیں مسلم بستیوں سے بھی نکلتی ہیں لیکن کبھی آپ نے سنا کہ اتنی جلت مسلمانوں میں ہوئی کہ ہائی ویس کو بلاک کر دیں یہ احتیار ہم نے پندر آگز سن سیتالیس کو کھو دیا تھا ہم کیا کریں گے ہم تو صرف دو چیزیں ایکسپ کرنا چاہتے تھے کہ سیاسی طور پر جو عدالت نے فیصلہ کیا وہ حکومت نہیں کر پائی اس نے کر دیا لیکن اگر اس میں یہ بات بھی ایٹ کر دیتے کہ صاحب ملک کے کیونکہ چوبیس پچیز بار اپنے ججمنٹ میں ذکر کیا ہے سیکولرزم اس کا سہارا لیا ہے اس کی اس کی مدد لیا اور اس کو ظاہر کیا ہے جو خوشائین بات اس میں ایک جملہ اور پہ کہنا چاہیے تھا کہ جو نائنٹین نائنٹی ون میں جو ایک بنا تھا کہ جو سن سیتالیس میں جو مساجدیں جو مندر جو گردوار جو چرچ جس حیثیت سے اس کی حیثیت نہیں بدلی جا سکتی اس کا بھی حوالہ دے دیتے کہ آئندہ سے اگر کسی نے کیا تو ہم کو زیادہ خوشی ہوتی زیادہ خوشی ہوتی اور دوسری بات میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ ہم کو خوش کرنے کے لیے جو پانچ اکڑ زمین کی بات کی ہے میں تو آپ کے چینل کے ذریعے اپنے بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ خیرات مت لیجے اللہ کے واسطے یہ خیرات مت لیجے پر میں ٹیکنیکل چیزوں پر زیادہ سمجھنا چاہتا ہوں ابھی تک مسلمانوں کو یہاں کی عدالتوں پر بڑا اعتبار تھا سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا کہ آنے والے ٹائم میں کہ کم سے کم یہاں سے انصاف ملتا پولیس ہمیں انصاف کی اڈوانی جی ہیں رتام برا ہیں کٹیار ہیں ان کی خدمت میں دے دیں آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ نے اللیگل کام کو لیگل بنا دیا یہ توفہ مسلمانوں کی طرف سے آپ کو ایک پروپیگنڈا جو آپ نے رچا وہ کامیاب کر دیا پر میرا سوال جو تھا کیا سپریم کورٹ سے بھروسہ اٹھا یہ فیصلہ مسلمانوں کے اندر سپریم کورٹ سے فیصلہ اگر ہم سپریم کورٹ سے بھروسہ اٹھا دیں گے تو ملک چلے گا نہیں بہت سے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں سیکھڑوں فیصلے ایسے ہوئے ہیں ماسوم بچے 20 20 سال تک جیلوں میں رہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مظلوم ہے 20 سال کی زندگی ان کی چلی گئی کسی عدالت نے کمپنسیشن دینے کی بات کی کسی عدالت نے ان کے خلاف جنہوں نے جھوٹے مقدمے چلائے تھے ان کو سزا دینے کی بات کی نہیں ہوئی بس ان کو بری پچیس سال بیس سال بندرہ سال کے بعد چھوڑ دیا ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے میں کہا ہم کیا کر سکتے ہیں کی جب عدالت ہیں اگر آپ کی گاڑی کا ایکسیڈٹ ہو جائے تو معاوضہ اسی وقت جونئر روئر کوڈ بھی دلوا دیتی کہ اتھا پیسہ دیجئے آپ آپ نے کسی کی زندگی ختم کر دی آج تک کسی عدالت نے میں ایک ڈاکٹر کو غلط پکڑ لیا ملین سو ڈالر پیسے دینے پڑے یہاں نہیں یہاں سپریم کوٹ نے ویگانک کے معاملے میں بھی کیا ہے اس پہ ہم لوگوں نے تحریک بھی چلائی تھی پی سی پی ٹی کے نام سے لیکن کچھ ملا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن کیا اس فیصلے نے اس ایک بھروسے کو اور کمزور کیا ہے میں یہ کلیر پوچھنا چاہتا ہوں کسی چیز پہ جو سپریم کورٹ پہ بھروسہ تھا مسلمانوں کا سکور کمزور کیا نہیں کمزور تو ان حالات میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہم کمیٹڈ ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے اور ہم اپنے اس کمیٹمنٹ کو توڑنا نہیں چاہیے اور نہ ہی ہم کو ریویو میں جانا چاہیے اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ پانچ بنچ کی کانسٹویشنل بنچ یونانیمسلی ایک فیصلہ کر رہی ہے تو اب یہ توقع کرنا کہ کوئی ریویو ہماری سن لے گا اور انصاف دے دے گا کیونکہ سارے ڈاکومنٹ تو ہیں اور سپریم کورٹ نے ہماری ہر بات کو مانا بھی ہے آپ کا لگتا ہے جب وہ وک بورڈ کہہ چکا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے اکبال انشاری سے ریکویس کرتا ہوں آپ کے ذریعے کہ اگر آپ ریویو میں جائیں گے تو بی جی پی اور آر ایس جو ہے یہ اپنی دکان چالو رکھے گی کیا اس فیصلے سے مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھاکنے کی بھی ضرورت ہے کیا وہ پیروی اس طرح آبال ہائی کورٹ کی لکھناؤ بین سی اور وہاں پہ ایس آئی کی ریپورٹ کو کروس اگزامین ہی نہیں کیا گیا یہ بات میں واضح کر دوں ایس آئی کی جو ریپورٹ ہے جس پہ سائنڈ ہے ریپورٹ پہ اس میں یہ تزدیق ہے کہ یہاں مندر نہیں تھا ایک سپلیمنٹری قاغذ ہے جو انسائنڈ ہے ہم کہہ رہے چاہے کچھ بھی تھا لیکن ہائی کوٹ کے اندر بتایا یہ گیا اس پہ کروس اگزامین نہیں کیا گیا یہ صاف کہہ رہے ہیں واتما مکن تو کیا یہ فیلیر ہے مسلمانوں کو اپنے گریبان میں بھی جھگنا چاہیے ہائی کوٹ کا ججمن تو بڑا دلچسپ ہے انہوں نے تو انہوں نے تو یہ کیا کہ تین حصوں میں بڑھ دیا وہ تو وہ تو کمپرومائز کیا انہوں نے کم سے کم اس کی کوشش کری لیکن وہاں پہ ٹرائل میں اس آئی کی ریپورٹ کو کروس اگزامین نہیں کیا گیا سر اتنا بڑا فارٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو جانبوجھ کیا گیا کہ مسلمانوں کو اپنے گریبان میں نہیں جاگنا چاہیے دیکھیں بالکل واضح بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان نہیں ہے جہاں یہ ہمت ہو اگر آج گاندھی آج مرے ہوتے تو ججمنٹ وہ آتا جو میں نے ابھی آپ سے کہا جو کل گوھڑ سے گوھڑ سے قاتل ضرور ہے لیکن دیش بھگت ہے جی جی تو سار گاندھی نے بھی کل یہی ٹوئٹ کیا واضح بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن کم سے کم کیا مسلمانوں کو اپنے ویربان میں جھانکے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے فیصلے میں اتنی بڑی چوک کہ مقدمے کے اندر ASI کی ریپورٹ پر بھیس ہی نے ہوئی لیکن آپ نے چیز کلیر ہو گئی ہوگی کہ ججمنٹ جو آیا ہے کیا وہ واقعی میں ججمنٹ ہے جو چالیس دن تک میرہ تھن یہ سب چیزیں چلی ہیں یا ججمنٹ جو ہے وہ میڈییشن پینل کا ہی آیا ہے بنے رہے گا دکٹ سمچار کے ساتھ پھر کبھی کہیں اور ایسے ہی کسی اور پہلو سے کراؤں گا آپ کو رو بھرو فلال کے لیے ابھی مجھے نہیں اجازت